سر ٹی ٹی بھی ماننی ہے یہ بات انہوں نے ذمہ داری لے لی ہم نے کرایا اس نے کہا جی را دشمن ملک نے کرایا میں نے مان لیا دشمن ملک نے کرایا تے جی دشمن ملک نے کرایا تو ساروں نے کو اٹا بھی تنانا لگو اتنی آپ زلالت آپ کے اندر بری ہوئی ہے کہ آپ ان سے مانگ بھی رہے ہیں اور الزام بھی ان کو دے رہے ہیں دوسری بات سر یہ ہی ہے کہ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اب یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے یہ دو سال نیچے تو جانے نہیں والے اگر پیورو ٹی بھی جاتے ہیں وہ دو سر پہ سے کم دودھ نہیں ہے وہ بھی انجیکشن آگے دے رہے ہیں ہم پھر اپنے آپ کو ذریعی ملک کیوں کہتے ہیں نہیں یہ بس گلی باتی کہہ رہے ہیں کوئی وہ آپ کی بات بڑی ہے میں کہتا ہوں کہ ہم ڈفارڈ کی طرف بلکل آ جائے گئے مو سے نہیں ہم بور رہے ویسے مارا کام ڈفارڈ سے بھی برا آ چکا ہے ہر چیز ہم انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے ہم آٹا امپورٹ کر رہے ہیں دالے وہاں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں چاول کے بیج ہو گئے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹماتر پیاز وہ اگر نہ دیں تو ہم تو بلکل ہی اسی طرح عمر بھائی بلکل میں آپ سے بلکل تفاہ کر رہا ہوں بلی کریں اسی طرح پریشانی کی حالت میں مائنڈ ایسے گھوم رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے پاکستان میں جو مہنگائی کی صورتحال ہو چکی بھی ہے بات کی جائے پیٹرل کی پرائز کی تو وہ دھائی سو جا چکی ہے یکم یعنی کل سے جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ تین سو سے بف چلی جائے گی دالوں کی شورٹیج پاکستان میں ہے آٹے کی شورٹیج پاکستان میں ہے بات کریں اگر ہم اس وقت چاولوں کی جو چاول پاکستان کے اندر تین سو ستر روبے کلو باسمتی ملتا ہے وہی چاول ہندوستان کے اندر ستر روبے کلو ہے کہنے کو تو ہم ایک اگری کلچرل کنٹری ہیں ہم ہر چیز خود بنانے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر ہم اتنے مہنگے کیوں جا رہے ہیں سر پہلی بات تو یہ ان سب کا ایک حل ہے جب تک ہمارے ملک سے کرپشن ختم نہیں نہ ہوگی تب تک نہ یہ نیچے آ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حل نکل سکتا ہے دوسری بات آپ نے جتنی چیزوں کا نام لیا ہے پاکستان کی اپنی پروڈکشن چاول ڈالیں یہ جو گنہ ہے یہ ساری ان کی اپنی پروڈکشن ہے اور مہنگائی کیوں ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے صرف حکومت کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں حکومت کی کرتوتیں کیا جب سے پاکستان بنا تب سے ایسی ہیں سر میری بات سنے جب سے پاہم نے تو ذلفکار علی بٹوہ صاحب کی قومت تو نہیں دیکھی جنہوں نے دیکھی وہ کہتے ہیں بہت اچھی ہے قومت ان کو بھی آگے زیاؤلہ اکنے ہٹا دیا میری بات ہٹا دیا نا تو پھر ڈکٹیٹر سی پیرا گئی نا ملیو جو ڈکٹیٹر سی میری بات سنے زیاؤلہ اکنے ان کو اٹا دیا زیاؤلہ اکنے ان کو اٹا دیا چلیں ہاں قومت اچھی رہی نا پھر زیاؤلہ اکنے خود اکومت کی وہ بھی بڑی اچھی تھی جرنل مشرب نے قومت کی وہ بھی بڑی اچھی تھی اب جو معاملات آکے ہو گئے ہیں نا سر آنے والے بیس سالوں میں ہم یہ کہیں گی تو اس وقت تو قومت ہے وہ بھی بڑی اچھی تھی کیونکہ اس وقت میں گائی کا تناسر جا وہ الگ ہوگا سر میری بات سنے لوگوں کو چیز آویلیبل تو تھی نا کپڑا آویلیبل تھا آپ دیکھیں انڈسٹریل کپڑے کی ہماری سب سے اوپر تھی اس ٹیم سر ہماری ساری کپڑے کی انڈسٹریل ساری بنگلہ دیر شفٹ ہوگی سر وہ میری بات سنے کیوں نہیں ہوگی آپ کیا دیتے ہیں ان کو آپ ہر روز بجلی مہنگی کر دیتے ہیں ہر روز دوسرے دن آپ کا ڈالر آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ابھی دوبارہ اگر آئی ایم ایف سے اللہ نہ کرے یہ ڈیل نہیں ہوتی ان کی تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی مہنگائی کدھر جائے ہمارے جو فنینسمنس شہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو ایک ایکنومکس ہے پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ اللہ کے حوالے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا سر میری بات سنے اللہ کے حوالے ایکانومی ہے تو یہ نہ آتا اللہ کے حوالے تو پچھتر سال سے ہی ہے اللہ کے حوالے تو پچھتر سال سے ہی ہے کس کس نے اس ملک کا نہیں لٹا میری وزرداری صاحب نے کیا بہت اچھا کام کیا اس ملک کے لئے نماز شریف صاحب آئے انہوں نے چلے کچھ بھی نہیں انہوں نے لاہور والوں کے لئے پنجاب والوں کے لئے کچھ تو کیا اور یار چلو آٹے میں آٹے میں نمک کے برابر سمجھ لیں کہ کچھ تو کیا انہوں نے اب رئی عمران خان صاحب وہ تین سال تو ان کے زبان سے میرا خیال ہے این نورو کا لفظ نہیں ختم ہو ایسی ہے این نورو او بھائی اس قوم کو این نورو سے کیا تم نے قوم میرا جیسے اور آپ جیسے اور ان سب جیسے بندوں کو روٹی کپڑا مکان ہی چاہیے تم دے دو ایک بندے چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چور ہے جانے دو اس کو بھائی ان کو دیکھو جو مر رہے ہیں اس بندے نے تین سال ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے لیکن ہم اسی دشمن سے مجھے یہ ڈبل گیم سمجھ نہیں آ رہی سر میری بات سنے دشمن تو صرف وہاں تک ہے دشمن تو صرف باورڈروں تک ہے کیونکہ اس ٹیم جو انڈیا کی کنڈیشن ہے وہ آپ سے بہت اوپر ہے ان کے تو میرا خیال ہے وہ جو گوتم ادانی ہیں اور مکیش امبانی ہیں ان دونوں کے پاس اتنا پیسہ جو آپ کے سٹیٹ بینک میں نہیں ہے بلکل ایسی ہے آپ ان کی اکانومی گوتم ادانی تھرڈ پرسن آف دا ورلڈ تھرڈ ہاں جی ریچس پرسن آف دا ورلڈ گوتم ادانی اور میرا خیال ہے جو حال جا رہی ہے وہ فسٹ بھی ہو سکتا جس اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا آپ مکیش امبانی نے نیا پرجکٹ لانچ کیا 5G نیٹ ورک کا ٹاٹا نے نئی گاڑی بنائی ٹاٹا کی گاڑیوں تو بہت زبردست ہیں سر دیکھیں کیوں بنائی اپنی انڈیا والوں کے لیے امریکہ میں مان لیا تھا رہاں نے کرایا سر ٹی ٹی بھی ماننی ہے یہ بات طریقے تالیبان پاکستان انہوں نے ذمہ داری لے لی ہم نے کرایا راک اس نے کہا جی دشمن ملک نے کرایا میں نے مان لیا دشمن ملک نے کرایا تیجی دشمن ملک نے کرایا تو سر انہوں نے کوئی اٹھا بھی تنانا لگو اتنی آپ زلالت آپ کے اندر بری ہوئی ہے کہ آپ ان سے مانگ بھی رہے ہیں اور الزام بھی ان کو دے رہے ہیں ہاں دوسری بات سر یہ ہی ہے کہ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اب یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے نا یہ دو سال نیچے تو جانے نہیں والی سر میری بات گریب بندہ تو پیس جائے گا ساری پیسیں گے یہ گریب بندے یہ قوم تو ایسی ہو گئی ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے جوتے کھانے کے لیے تیار وہ ایک بادشاہ کی مثال ہے اور بادشاہ نے نا دو جوتے رکھ دی ہے مارنے کے لیے کہ بھائی دو بندہ گزرتا جائے گا اس کو دو جوتیں لگانی ہیں اس نے دو جوتیں لگانا شروع کر دی پھر کچھ نہ ہوا اس نے کہا یہ قوم کیوں نہیں اٹھتی اس نے جوتیں چار کر دی چار جوتیں مارنے کے لیے اور پھر بھی نہیں اٹھی اس نے گئی اس کا اس نے چھے کر دی پھر بھی نہیں اٹھی قوم آئی ایک دن باہر جب اس نے نا زیادہ ظلم کرنا قوم باہر نکل آئی چھے جب جوتیں بڑی نا ان کو ایک ایک کو قوم باہر نکل آئی قوم کا کیا کہنا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جوتیں پڑھ رہی ہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بندے بڑھا لیں ادھر جوتیں مارنے والے لیکن لین بہت لمبی ہوتی ٹائم بہت لگتا ہے سر اگر ان حالات کے اندر دیکھا جائے تو ہم تو بات کرتے ہیں کشمیر کی کہ بھائی انڈیا نے کشمیر میں تین سو ستر ہٹا دیا آرٹیکل تین سو ستر کشمیریوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر بات کی جائے اس وقت تو وہاں پہ دودھ کا جو ریٹ ہے وہ آراؤنڈ ستر روپے کلو ہے پچاس سے ساٹھ روپے کلو آپ پر نہیں ہو رہا سر میڈیا میں پاکستان کے دکھایا ہے تو یہ ہی جاتا ہے سر میڈیا میں اسٹم سب سے بڑا جو آپ برا نہ مانیے گا آپ بھی میڈیا کے بندے ہیں سب سے برا ایمپیکٹ پاکستان کے اندر میڈیا آگا کتنے انکر بیٹھے ہیں حامد میر بیٹھا ہے شہزیب خان زیادہ بیٹھا ہے وہ کیا اس کا نام ہے ڈاکٹر شاہد مسعود بیٹھا کسی ایک نے مہنگائی کے اوپر پروگرم کیا پچھلے ماں سے کسی ایک نے کیا سر لفافہ سر لفافہ یہ تو وہ آپ نے وہ انٹرویو سنی لیا بشر لکمان کا اور مہر بخاری کا جو ملک ریاض سامنے بیٹھا بلکل بلکل علی کو یہ ہے جو ویڈیو سر اس کے پیچھے ان کا کیا کیا پھر ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے کشمیری اگر وہاں پہ ایک ان کی یوٹیوبر ہے نیکہ نظیر وہ جب آتی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ تو وہ کہتی ہیں بھائی یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آپ لوگوں کی گورنمنٹ آپ لوگوں کی ایجنسیز آپ لوگوں کی سیکیورٹی فورسز یہ صرف اپنے آپ کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے سارا کچھ کرتی ہے کشمیر میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا تصاہری بات ہے وہ صحیح کر رہی ہے آپ میری بات سنیں چلے عمران خانج اٹھائی صحیح آپ رات بارہ بجے اس ملک کے اندر اس جاج کو جو رات بارہ بجے اس نے دالتیں کھلوائیں اس جاج کو اس جسٹیس کو میں بڑا احترام کرتا ہوں ججز کا کیونکہ وہ ایک ایسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کل قیامت والا دن سب سے پہلے ان کا حساب ہونا کہ بھائی اللہ نے تمہیں موقع دیا تھا کہ تم جنتی بھی ہو سکتے تھے میں اپنے ملک کی فواق فوج کا بڑا احترام کرتا ہوں میں ججز کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن سر بات یہ ہے کہ جس جج نے رات کے بارہ بجے عدالتیں کھلوائ دیں کیا اس جج کو وہ بیس سال سے چکر لگاتی ماں اپنے تین بیٹوں کے قتل کے لیے نظر نہیں آ رہی جو اپنے تین بیٹوں کا قتل کا مقدمہ لے کے بیس سال سے بڑی ماں عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے ایک پرائیم منیسٹر کو اٹھانے کے لیے تو آپ نے عدالتیں کھول دیں کھول دو ڈالتا تو وہ بھی تو سر کسی کا بیٹا قتل ہو ہے کسی کا بائی قتل ہو ہے جب تک سار یہ ڈیفنس رے گا سار اس ملک کا اللہ یافعہ وہ تو کل ساکڈار نے بھی بات کر دی کہ اس میں خوشحالی اب اللہ کے ذمہ ہے پاکستان کی اکانومی اکانومی اور خوشحالی بھی سر پھر ہی کرنے کیا آئے تھے لندن سے جب وہ تو وہاں بیٹھ کی کہتے تھے کہ مفتا اس میں آپ میڈیا کے بندے ہیں آپ کسی میڈیا والے نے یہ جب اس آکڈار آیا کسی نے یہ خبر چلائی ہے یہ تو مفرور تھا کس نے استیاری قرار دیا گورنمنٹ اور پاکستان نے عدالت نے کہا ادھر ٹوپیاں پین کے کیمرے سے چھپتا پھرتا تھا جب کسی نے کہا میڈیا نے یہ تو استیاری تھا سار یہ سارے مسئلہ ہندوستان میں کیوں نہیں ہوتے بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوتے افغانستان میں کیوں نہیں ہوتے ہمارے جمسائے ملکہ سار کیوں نہیں ہوتے جب ایک مسلمان کو ادھر ایک لڑکی پچھلی دن وہ مسلمان فائٹر پائلٹ بنی اور نیورو سرجن بنی ہاں جی جب ان کو یہ حقوق مل رہے ہیں ان کی مہنگائی نہیں ہے ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں ان کو سب کچھ دیا جا رہا ہے تو سار کیوں وہ اتجاج کریں دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلام تو نہیں ہے ان کے تو میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ان کے تو ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کے سٹیٹ بینکوں میں نہیں پڑا ہوا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سار ان کے ساتھ نہ ملائیں تو مطلب ہے ہمیں ہندوستان کے ساتھ دوستی کر لینے چاہیے یہ تو آپ کی گورنمنٹ جانے ہیں یہ آپ جنرل کیا ہے نہیں میری بات سنیں جب دوستی کا فلمیں بنا لیتے ہیں اس میں آئی ایس ای را بھی ڈال لیتے ہیں آئی ایس ای کٹھے ہو کہ وہ کیا ٹائگر زندہ ہے بٹھان مووی دیکھ لیں ہاں جی یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ میں تو کہتا ہوں دوستی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ دشمن ہیں سر آپ مانگنے کی باری وہ آپ کا دوست ہے ویسے وہ دشمن ہے آپ کا بہت اچھا بہت ہی دشمن رانہ سناو لگو تو بہت زیادہ ہی دشمن ہے نا وہ اس کی تو کیا بہت اس کا تو ران خان بھی دشمن ہے سر میری بات سنیں بات یہ ہے کہ کتنی دیر یہ قوم بوڑوں کو دودھ کا جو ریٹہ وہ دو سو روپے ہے پاکستان نے کرنل چاول سوپر باسمتی چاول کا جو ریٹ ہے وہ تین سو ستر روپے آیا کل رات کو اور وہی ریٹ اگر ہم اپنے ہم سیاہ ملک ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو وہ ستر روپے کلو ہے کیا ہو رہا ہے ہم اپنے آپ کو ایک ذریعی ملک کہتے ہیں ذریعی ملکوں کے اندر احالات ہوتے ہیں بلکل آپ بات سہی کر رہے ہیں سارا دن یہ دو تین دن سے ہماری یہی ڈسکرسی ہو رہی ہیں بلیو کر رہے ہیں جس سے پوچھ رہے ہیں جس شاپ پہ جا رہے ہیں جو بھی کاروبار کر رہے ہیں وہ بچارہ اتنا پریشان ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا آگے کیا بچہ ہے یہ خالی کپڑے بچے ہیں یہ بھی ہمارے نوچ لیں یہ رانہ ساتھ میرا اس کی ایج تھٹی فائیو ہوگی اتنی پریشانی سے یہ فورٹی فائیو کے لگ رہے ہیں میں فورٹی ٹو کا میں ففٹی کا لگنا شروع ہو گیا ہوں کیا کروں مجھے پتہ ہمارے جو اس وقت کے نام ہیں فینینس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانہ بلہ کے حوالے اس کو بہتر کوئی بھی نہیں کر سکتا آئی ایم ایف کی کس طرح ہمارے سر پہ آئی کھڑی آئی ایم ایف اگر ہمیں پیکیج نہیں دیتا تو پھر تم ڈیفولٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم تو یہ جارے سے کمران خان تھوڑا سا اس کو سٹے کر جاتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے یہ ساری جو بھی سوچیشن اگر وہ خان کی وجہ سے تو خان کو پورا ٹائم دے دیتے نا ان کو دیکھتے کہ یار یہ جیتے ہیں ان کے پانچ سال تو پورے کروا دیتے نا کمہ کمہ پھر ہمیں پتہ جائے وہ غلط کرتا تو ہم اس کو جودیاں لگاتے تو ان کو ٹائم بھی نہیں دے رہا اس کے اوپر مسلط بھی ہو رہے ہیں ان سے انہوں نے پورا ملک چھین بھی لیا تو پھر اس پر ڈا رہا ہے سر دالوں کا بھی بران ہو رہا ہے دالوں کا میں کہتا ہوں ایسے بران ہونے آج ہم نے دروازوں کا آرڈر دی ہے جو کل ریڈ اس کا ساڑھے چھے سور پر فوٹ تھا آج ہزار پر فوٹ ہو گیا پینتیس پرسن سے چالیس پرسن یہ ریڈ آپ ہو گئے ہیں کی طرح سے بڑھ گیا ہے ہر چیز پر آگ لگ گئی ہے اور یہ ہمارے دیکھیں نارگلی کی رونکے ہی ختم ہوگی در جگہ نہیں ہوتی تھے پاؤنگو رکھ رہے ہیں کتنے بزرس ہمارے ہائی تھے اور ہم اتنے بڈن لے لیا کہ اب یہ کیمان ہے کہ ہم کیسے اپنا منیج کریں گے جو سارے کاروبار کو کس طرح کریں گے سر آٹے کی اگر میں بات کرتا چلوں تو آٹے کی سچیشن آپ کے سامنے ہے دس کلو کا آٹے کا تھیلہ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو گورنمنٹ ابھی دیتی ہے اس میں سے گند گند نکال کے پیچھے کوئی دو تین کلو ہی بچتا ہے واقعی سارا وہ اس طرح اس طرح لکڑ کا بورا ہوتا ہے لکڑ کا بورا ہے بلکل یہ بھی تو دیکھیں ہم سارا ٹوٹل ہی چیز ابھی پیسے بھی دے رہے ہیں پھر بھی اس کے باپ جو ملاوٹی لے رہے ہیں دودھ دیکھیں کیمیکل ہم لے رہے ہیں اگر پیوروٹی بھی جاتے ہیں وہ دو سر پہ سے کم دودھ نہیں ہے وہ بھی انجیکشن لگا کے دے رہے ہیں کہاں جائیں ہمیں دیکھیں ہم پھر اپنے آپ کو ذریعی مل کیوں کہتے ہیں نہیں یہ بس گلی باتی کہہ رہے ہیں کوئی وہ آپ کی بات بڑی ہے میں کہتا ہوں کہ ہم ڈفارڈ کی طرف بلکل آ جائے ہیں موہ سے نہیں ہم بور رہے ویسے مارا کام ڈفارڈ سے بھی برا آ چکا ہے ہر چیز ہم انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے ہم اٹا امپورٹ کر رہے ہیں باتا نہیں سکتا کہ یار آگے مارا کیا بننا ہے جب ڈے بائی ڈے ہم نے نیچے آتے جا رہے ہیں تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا حکمران تو کہتے ہیں دوسری پارٹی یا وہ کہتے ہیں دوسری پارٹی تھوڑا سا کیا آ جائے گا عمر بھائی میں نے کچھ یہ اس پر کیا اب بید بھائی سوری میں نے میں عمر بید بھائی اس طرح ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ حکمران بھی گلت ہے کچھ ہم بھی گلت ہے بلی کر رہے ہیں جو ہم سے جو بندے سولٹ ہیں انہوں نے ڈالر کو بھی بلوک کر لیا ہے گولڈ کو بھی بلوک کر لیا ہے وہ کہاں لے کے جائیں گے وہ انہوں نے دیکھیں وہ انہوں نے سرمایہ دار ہے سارے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے وہ نکالیں گے نہیں بلی کریں یہ نکال دے نہ مارا ملک خوش حالی میں آجے اور ہم خود ہی لوگ غلط ہے ہم بھی خود لوگ غلط ہے کہ جو سرمایہ کر رہی ہم نے خود ہم نے اس کو اپنے انڈر میں کہا لیا اور بھائی نہیں نکال رہے اس طرح کے حالات چاہ رہے ہیں اب کیا کریں ہم حکومنانوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اور ہم خود بھی غلط ہیں سر اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کا مسئلہ ہم بڑا اٹھاتے ہیں کہ بھائی کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر ہماری شاعر آگیا اس کے علاوہ ہم کافی یہاں پہ نگمے گاتے ہیں چودہ قصد پہ ہم نے گانا ضرور ریلیس کرنا ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر اگر کشمیر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کشمیری تو ابھی ہم سے بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ آنا چاہیں گی اس طرح کی کنگال پاکستان زندگی میں نہیں آئیں گے ہمارا ملک کشمیر سے بہتر ہو رہا ہے جو حالات جا رہے ہیں ہم وہ بچارے اس طرح دیکھے تھا جو معاملات چاہ رہے ہیں ہماری دیکھیں انڈیا کی کرنسی کا چلی گیا افغانیستان جو ہمارے ادھر اکم اکم لاکھوں کے ساتھ ان کے بندے ادھر رہ رہے ہیں ان کی کرنسی ادھر رہے گے بھی ہمیں باتیں کرتے ہیں ہاں جی باتیں کرتے ہیں سارا کماغ یہ بلیکی ہے کمال سارا وہ اپنے ملک پہ بھی بھیج رہے ہیں افغانیستان کی اس طرح کرنسی ہمارے سے بہت اوپر چلی گئی ہے ہماری کرنسی کا دوالیا ہو گیا سارا کیا کریں ہم بتائیں وہ افغانیستان کے لوگ ہمارے ملک سے کماتے ہیں اور بعد میں ہمیں ہی بات کریں ہمیں ہی بات کریں یہ ہی ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے ان کو ہمارے پہ غصہ ہے کہ ہم نے کیوں امریکنز کو جو ہے اپنے ارڈے دیئے اپنی بیسز دیں تاکہ ہم ان کے اوپر حملہ کروائیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بھی بلکل رائٹ کہہ رہے ہیں بہت دعا گئی ہے کہ اس ملک اللہ تعالیٰ بہتر کریں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں میرا تو یہ میسیج ہے پوری قوم کے لیے کہ حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایہ دے عوام کو بھی ہدایہ دے ہمیں بھی ہدایہ دے یہ ملجل کوئی کام چلے گا ہم حکمرانوں پہ ڈالتے رہیں گے حکمرانوں پہ ڈالتے رہیں گے انہوں نے ہمارے انڈیا سے کچھ سیکھنا چاہیے انڈیا سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے انڈیا سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے بنگلہ دیش وہ محبے وطن ہے وہ محبے وطن ہم محبے وطن نہیں ہے ہم اپنے ملک کی ٹنگیں ہنچنے والے ہیں سارے آل ٹو آل ہی اسرم بیڑیے پڑھے ہوئے اور وہ آم اسرم جو بیسے کے لیے ایک مسئول سا بکرا بنا ہوئے اسرم بیڑیاں نوچ رہے ہیں اور اسرم بیڑیاں نوچ رہے ہیں بیڑیاں ہیں کون بیڑیاں آپ کے سامنے آپ کے اشارہ کافی آپ لوگوں کے لیے بھائیوں کے لیے جو ہمیں نوچ رہے ہیں کسی جگہ چھوڑی نہیں دے جس طرح کے حالات انہوں نے پیدا کر دی ہیں ہمارے ساری سواری سیچویشن کے اندر پس تو صرف یہ کاروباری طبقہ غریب بندہ یہ پس رہا ہے حکمرانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے تو جناب جی پچاس ساس بی ایم ڈیو کے بھی آرڈر رہے ہیں یہ یقیم میں نے اپنی یہ خالی خدا یہ خالی صرف اپنی جو ہے نا یہ پروٹوکول یہ خالی یہ ختم کر دے نا آپ کو کتنے عرب ہوں گا آپ کو یہ بچت ہو جائے یہ ہزار یہ ہزار گاڑیاں لیے ہیں ہاں جی بلکل بلکل یہ لگزری گاڑیاں ختم کر دے نا آپ کا تین عرب اسی کروڑ بے یہ بچت آئے آپ کی یہ احلاد ہیں یہ انہوں نے اپنے اتنے پروٹوکول اتنی ہندوستان کی اگر میں بات کروں تو میں ایک رپورٹ پار رہا تھا جس کی اکورڈنگ جو ہے اندر اندر مہدی جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں آٹھ سال ان کو گورنمنٹ میں ہو گئے ہیں آٹھ سالوں کی گورنمنٹ کے اندر انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے ایک رپے اپنی میڈیکل کے لیے نہیں لیا جتنا وہ میڈیکل اپنا کرواتے ہیں سارا اپنے پیسے سے کرواتے ہیں جبکہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں اگر ہمارے وزیراعظم نے اپنے دل کا آپریشن بھی کروانا تو وہ انگلینڈ سے جا کے کروائے گا اور وہ پاکستان سے پورا بوئنگ تیارہ لے کے جائے گا بلکل ایسے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت سبیت بھائی اب تو اللہ ہی حافظہ آپ دعا کو ہیں کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کوئی ہمارے صورتحال نہیں رہ گی اس ملک کی یہ کی منہ رہنے کے قابل رہ گیا نہیں نہیں بلکل نہیں رہ گیا رہنے قابل اب یہ ٹینشن برڈن اور یہ جب ہم چاول کا سوچتے ہیں ساڑھے تین سو تین سو ستر بے کیجی وہ ہوا ہوا ہے گئی کا سوچتے ہیں ساڑھے پانسو چھے سو کا وہ پیکٹ ہوا ہے ایک سو ستر بے آپ کو خالص ملے گا اس میں بھی کٹیگریز آگئی ہیں پانی والا دودھ ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جس میں مرضی بڑھاتے جارہے ہیں کوئی پوچھ کچھ ہے ہی نہیں ہے بلیب کریں کہ یہ حالات آگئے ہوئے ہیں سمجھیں کہ فری اینڈی چھوڑا ہوئے ہیں ملکہ جو جس کا حکومت کون کر رہا ہے حکومت بس اللہ ہی چلا رہا ہے انہوں نے چھوڑا ہوئے ہیں جو ہمارے اچھے عمل ہیں تو کچھ اچھے بندے ہیں